بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تیسرے خلیفہ راشد ہیں اور آپ ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان جو ہے وہ جنتی ہیں یعنی حضرت عثمان غنی کا ان صحابہ اکرام کے اندر شمار ہوتا ہے جن کو دنیا کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیاء کے بہت زیادہ پیکر تھے حیاء کرنے والے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت فرمانے والے تھے اسی طرح بہت ساری صفات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال بھی لوٹانے کے لیے تیار رہتے تھے اور اپنی جان بھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اپنے دوستوں کے ساتھ کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں اور جو میسر ہو وہ تناول فرمائیں تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کوئی اس دعوت کو قبول کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے جب حضور علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو گنتے جا رہے ہیں جب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وجہ ہے کہ تم جو ہے وہ قدم گن رہے تھے میں چال رہا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنے کا انداز دیکھئے کہ حضور علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی نے کیا وجہ بیان کی کہ کیوں قدم گن رہا تھا کیا وجہ تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انیت کی تھی ارادہ کیا تھا کہ جب آپ میرے گھر پر دعوت کے لیے تشریف لائیں گے آپ جتنے قدم چل کر میرے گھر پر تشریف لائیں گے میرے گھر پر پہنچیں گے میں اتنے ہی غلام ازاد کروں گا دیکھئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کس طرح حضور علیہ السلام کی تعظیم اور تحقیر فرمائی پھر اتنے ہی غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام جیب و ازاد فرمائی